موسیقی آپ سب تیار ہو جائیں دو ساتھیوں آج کی پریش بارتہ میں میں آپ سب کا سواغت کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ دو سہکرمی سہی ہوگی دونوں چیر پریچیت چہرے ہمارے ساتھ ہیں شرمشتہ مکھر جی دلی پردیش مہیلہ کانگریس کی ادھیاکش اور آپ ان سے پریشت ہیں کیونکہ ان کا سنبند ہمارے بیواغ سے رہا ہے آج میڈیا پینلیسٹ اور آئے دن آندولونوں میں سڑک پر بھی نظر آتی ہیں آپ کو اور ہمارے ساتھ ہیں سوپیہ سرینیت پریشت اینکر اور آپ کے بیچ سے آئی ہیں ابھی لوگ سوا کا جو چھنا ہوا پچھلا اس میں مہاراج گن سے یہ ہماری پارٹی کی پرتیاشی تھی میں ان دونوں کا سواگت کرتا ہوں اور ایک طرح سے یہ میڈن پریس کانفرنس ہے آپ سب کا تو آشا کرتا ہوں کہ آپ کا سنے رہے گا اور کرپا بنی رہے گی آج کا جو بشے ہے اس کی شروعات میں یہ کہتے ہیں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کہوت ہے کہ سمرت کو نہیں دوش گھسائیں ارثارت جو سمرتوان ہیں جو سمرتوان ہیں ان کے اوپر جو ہے کوئی کانون نہیں ہوتا کانون جو ہے ان کی باندھی ہوتی ہے اور اگر اس میں کوئی بیرودھا بھاس ہے تو یہ ثابت کرنا ہوگا اس سرکار کو مکش منتری اتر پردیش کو میرا آشا ہے جو چر پرچت کیس ہی سمی چنویانان جی کا آروپی ہیں سہا جانپور سے جو سمبند کیس ہے اس میں پیڑتا نے گوہار لگائی نیائے لے کے سامنے اور اس میں کانگریس پارٹی نے بھی اس گوہار میں اپنی آواز ملائی پچھلے دس تاریخ کو پچھلے ہفتے ہم نے یہاں سے اس ویسائے کو اٹھایا تھا کچھ پرتکریہ نہیں ملی سرکار کی طرف سے اور نہ بھاجپا کی طرف سے لیکن اس کے بعد لگ بھگ تین بار وہ پیڑتا جو ہے الگ الگ من سے آپ کے سمکشائی ہے اور جو اس کا پرشن ہے وہ بڑا ہردہ ویدارک ہے سوچنے کو مجبور کرتا ہے کہ کیا ایسی بات ہے کہ وہ آتندہ کی دھمکی دے رہی ہے کہ اگر کاروائی نہیں ہوئی تو کیا آپ اسے آتندہ کرنا پڑے گا مجیسٹیس کے سامنے ان کا بیان ہوا لیکن اس کا کوئی پرنام دیکھنے کو نہیں ملا اور وہ سیدھا سا پرشن پوچھ رہی ہے کہ جو آروپی ہے ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی اور جو وشمہ پون بات ہے وہ کی آج ہی جو ہے سوبے کی سرکار اتر پردیش کی سرکار وہ تین سو دن اپنا پورا کر رہی ہے بڑے جو خروش کے ساتھ جو ہے جشن منایا جا رہا ہے لیکن پیڑتا کے اوپر کوئی توجہ نہیں ان کے جکمہ پر کوئی مرہم لگانے کی کوئی کوشش نہیں اور جو جلادھکش ہے ساج ہاں پور کے انہوں نے تو پیڑتا کے پتا کو نصیحت دے ڈالی پتہ نہیں نصیحت ہے یا وہ دھمکی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موڈی جی جنتا سے تو کرتبے پالن کی اپ ایکشہ رکھتے ہیں پرشن یہ ہے کہ راج نیتہ وہ اپنے کرتبے کا نربحن کب کریں گے موڈی جی آپ کے مکھی منتری کا کرتبے کا نربحن نربحن کریں گے اور اب تو اس سمیہ سنسد میں ایتیہاسک روپ سے جو ہیں میں لائیں بھاجپا کے چندھ پر جیت کر آئی ہیں وہ سب کیوں گمسوم ہیں کیوں مون ہیں ان ناؤ کی گھٹنا ہو یا مزفرپور کی گھٹنا ہو یا پھر اب سہجانپور کی تو اسی مددے پر وستار سے سپریہ جی اترپدیش سے ہیں میں ان سے پہلے گزارش کروں گا کہ یہ ہندی میں کہیں اپنی بات کو پھر شرمیستہ جی انگلیش میں کہیں گی اور اس کے بعد ہم آپ کے پرشن لیں گے پرشت چہرے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے لیکن کہیں پر بہت دکھی ہوں اور آہت ہوں میں آج ہی صورتے مہاراجگن سے واپس آئی اور میں بتا رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ٹرین میں مجھے ایک ویکتی ملے انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ سپریہ جی ہیں مہاراجگن سے میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا آپ لوگ یہ چنمیانان جی کے بارے میں میں کچھ کیوں نہیں کرتے ہیں میں نے کہا ہم تو کرتے ہیں بھاجپا نہیں کرتی ہے لیکن یہ صرف ایک راجلیتک مددہ نہیں ہے کہیں پر دکھ ہے شعب ہے ایک پیڑتا ہے ایک عورت ہے جس نے کہا ہے کہ میرے ساتھ ایک دیر سال تک یون شوشن ہوا اس نے ہمت دکھائی کہ وہ باہر آ کر اس معاملے میں بول رہی ہے اس نے 164 164 سیکشن کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے سے پوچھتا چھوئی ہے لیکن جو آروپی ہے وہ کھلا گھوم رہا ہے اور میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ڈیٹا اٹھا کر دیکھئے 2006 کا last national crime record bureau کا ڈیٹا ہے صرف 29% rape cases report کیے جاتے ہیں 70% سے ادھک cases unreported جاتے ہیں rape کے ابھی national family health survey نے بولا 99% rape cases unreported جاتے ہیں تو تعریفیں قابل ہے کہ کسی نے یہ حمت دکھائی کہ اس نے باہر آ کر اس rape کے بارے میں بات کری کیونکہ یہ rape charge ایک بہت شکتیشالی ویکتی کے against ہے اور ہوتا کیا ہے وہ آج شاید ہار کر دکھی ہو کر پریشان ہو کر کہتی ہے کہ میں آتمدہ کر لوں تب کیا میرے case پر کار وہی ہوگی کیا میں مٹی کا تیل چھڑک کر جلالوں تب میرے case پر کاروہی ہوگی اور کہیں گصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ یہ case اور انعو rape case کی جو سمانتہ ہے وہ دہلانے والی ہے میں اتر پردیش سے ہوں جس طرح کا crime record وہاں پر ہے آپ سب لوگ پریچت ہیں اس سے لیکن کہیں پر اناو case کی اور اس شاہ جہاں پور پیڑتا کے case کا موڑ ایک جگہ آکے رکھ جاتا ہے اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ بار بار اتر پردیش میں سیم سٹوری سیم کہانی اسی موڑ پر آکر کیوں رکھتی ہے کس کو سنگ رکھن ہے کس کا ہاتھ چنمیان جی پر کرش نپال سنگ ان کو کہنا چاہیے سوامی چنمیان کہ کہ ہم شاید سنتوں کا آنادر کرتے ہیں کس کا ہاتھ ہے کس کا سنگ رکھن ہے چنمیان جی پر میں میڈیا ٹرائل سے بہبیت ہونے والوں میں سے نہیں ہوں اچھی بات ہے لیکن یہ ضرور یاد رکھئے گا کہ اسی یوگی سرکار نے دسمبر 2017 کو پوری کوشش کری تھی کہ چنمیان جی کے خلاف جو 2011 کا ریپ معاملہ ہے وہ واپس لے لیا جائے وہ تو چیف لیکن یہ اسی اتر پردیش سرکار کے پولیس ادھکاری ہیں جو اس سائی ٹی کے ہیڈ ہیں آپ خود اس پر اپنی کنکلوزن اور اپنا کیس بنا سکتے ہیں 11 گھنٹے پوچھتا چھوتی ہے اس پیڑتا سے اس کے پتا کو جلا ادھکاری تک کہتا ہے اس کے خلاف FIR کر رہے ہو لیکن ROP کے خلاف نہ تو FIR ہوئی ہے نہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ دست کے بہانے اپنے گھر پہ اور اب ایک وارڈ میں ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں کہیں پر سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ کب تک ہم لوگ موان درشق بن کے بیٹھے رہیں گے لیکن اس سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کب تک یہ سرکار چھپ رہے گی کیوں 300 دن کی چکا چوند کر انٹرویو پہ انٹرویو دینے والے یوگی جی اس بات پر چھپ ہیں کیوں پردھان منتری تتلی اُڑاتے ہیں لیکن اس بات پر چھپ ہیں کیوں گرہ منتری امیت شاہ کہتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کا سنگرکشن کرنا چاہیے اور چنمی آنند کے ماملے پر چھپ ہیں کیا انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھ ہیں انتو گتوہ ان کو سینگر کو اپنی پارٹی سے نشکاسد کرنا پڑا تھا کیونکہ آپ لوگوں نے پرزور طریقے سے وہ لڑائی لڑی تھی کیوں یہ بات آج چپ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سبوت سے یا وٹنس سے چھر چھار کی بات ہوتی ہے کیا چنمی آنند باہر رہ کر سبوت سے اور وٹنس سے چھر چھار نہیں کر سکتے ہیں جس لوگ کالج کی وہ سٹوڈنٹ ہے اس لڑ کالج اسی لڑ کالج کے سنگرکش ہے چنمی آنند جی کیا وہاں پر سبوت سے چھر چھار نہیں کری جا سکتی ہے ان کو چھوٹ دی گئی ہے کیوں SIT ان کے خلاف FIR یا گرفتاری کا ماملہ نہیں اٹھا رہی ہے کیوں بھاج پا شیر شنیتا اور کیوں وہ مہلائیں جو چن کر آئی ہیں اور جو نہ بھی چن کر آئی ہیں سرکار میں بڑے پدو پر ہیں آج چپ بیٹھی ہیں وہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتی تھی اور میرے ساتھ شاید اس ماملے کو لے کر اس لیے زیادہ پرشن اٹھتا ہے کیونکہ میں اٹھتر پردیش سے ہوں جب میں میڈیا میں آپ جیسے تھی اور لوگ کہتے تھے آپ کہاں سے میں اٹھتر پردیش سے ہوں لوگ کہتے تیرے باپرے وہاں پر بڑا برا ہوتا ہے آج جب خود جا کر دیکھتی ہوں جب ٹرین میں لوگ پوچھتے ہیں کی کیا ہو رہا ہے کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کی ایسے لوگ اور سوال اس کے بھی اٹھتا ہے کیونکہ چنمیان انجی تین بار ایمپی رہ چکے ہیں وہ بھارت سرکار میں موس منسٹر آف سٹیٹ ہوم تھے گرہ منتری تھے وہ قانون کو اچھی طرح سے کانون کے رکشک ہے جو اس کانون کو سمجھتے ان کے اوپر ڈبل پینلٹی لگے گی چنمیان انجی جیسے لوگ جو کی سرکار میں رہ چکے گرہ منتری رہ چکے اور سنت ہیں جن پر سمات سدھارنے کا ادھکار اور جن پر اس کی سنگرکشنہ ہوئی چاہیے جب ان پر ایسا آرو پاتا ہے تو ان کو چوگنی سزا ملنی چاہیے تو میرے صرف چار سوال ہیں کیوں چنمیان انجی آج کھلے گھوم رہے ہیں کیا وہ گواہوں اور سبوتوں کے ساتھ چھرچھاڑ نہیں کر سکتے ہیں کیوں یوگی سرکار چپ ہے کیوں یہ سنگرکشن مل رہا ہے کس کا ہاتھ چنمیان انجی کے اوپر کیوں پردھان منتری سے لے گرہ منتری تک چپ ہیں اور کیا بھاجپا کی شیش نیتا کی بھاجپا کی مہیلہ نیتاؤں کی بات کرتی ہوں کیوں وہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو ماتر ایک کاغزی شیر بنا کر مون بیٹھے ہوئے ہیں کیا بھاجپا بیٹی بچانا یہ سوال آپ سب لوگ کو اٹھانا چاہیے اور کرنا چاہیے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے یہاں پر میں ڈیو سپری�� ڈیو پر ڈیو ڈیو جن conductivity we are seeing a kind of similar direction we are questioning is it going to take a similar direction that the victim has to now say that she is going to commit suicide for justice she is scared she has also stated that there are many other girls like that like her who has been exploited but they are scared to come out so is it is these institutions operating under Chinway Nanji are a mass racket for sexual exploitation of young students, young girls so why my question is that is there a deliberate attempt on part of the ruling party and the ruling governments both in the state and then at the center is there a deliberate attempt to subvert justice justice to a common person to a common girl who has raised these very serious allegations why still he is roaming free he can very easily manipulate evidence so why he is being given that benefit to roam around free I would also like to give a much broader context of the BJP's attitude the ruling party and the ruling government's attitude towards the safety, security and empowerment of women take the very pet scheme of Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji beti bachao, beti padhaao I mean we see huge hoardings of smiling face of prime minister everywhere saying beti bachao, beti padhaao but the figures the data say something completely different in 2014-15 when it was launched so far the total allocation the funds allocated in beti bachao, beti padhaao scheme has been 928 crore out of that out of this 928 crore the massive, the most major amount has gone for allocation for media for advertising for publicity that is 40% 372.67 crore out of this 928 crore has been allocated for the publicity and only so far in all these last 5 years 177.79 crore that is just 19% just 19% of the total allocated fund of 928 crore has been released to the state and the districts so only 19% has been released for actual you know to go to the beneficiaries and whereas 40% has been released for advertisement so it clearly shows that this government is just more interested in publicity rather than actual implementation and if you actually divide the number of beneficiaries with the released with the released and allocated funds it just comes about to be 0.69 paisa per beneficiary it's a joke it's a joke on the girl child of the country it's a joke on in terms of government policies Pradhan the prime minister and the ruling the government they are just making fun of people they are just making fun of women they are just making absolute fool of people so this is the whole attitude of the government now in this context we would like to ask the government that what are they doing what are they going to do what concrete measures have they taken to ensure the safety and security of women in this country one thing they just go and amend the law but I would like to ask all of you you are in the capital city of Delhi you are in media you travel all over India have you seen any one holding informing people that what are the laws any kind of scheme to educate people you know what are the laws if you do these kind of things what is going to be the consequence we do not see anything one thing that after the crime is committed and then you know the criminal is punished but what is the government doing to prevent such crimes isn't prevention much better than committing those crimes so it clearly shows that the government has a very very non-serious approach to to tackle the increasing crime against women and especially you know when it comes to their own people when it comes to their own senior leaders they completely turn a blind eye towards them rather they try to protect them rather they try to protect their senior leaders so that they can subvert justice we have seen this in Unao we have seen this in Bihar shelter homes we have seen this in Muzaffar Dagar now I am going to ask are we going to see the same thing in this case a girl has come out she has said that there are many others like that like her you know those who are refusing to come out because of fear because of sheer fear so what is this fear psychosis which is being created in the country and especially in Uttar Pradesh the government has to answer that thank you thank you sir Mr.ji I will just say one thing that you both two and then we asked to ask this and in fact as we speak we can start our we get to see کرنے والے ہیں تو کیا جو یہ نیائی کے لیے گوہار لگایا جا رہا ہے یہ جو پرشن پوچھے جا رہے ہیں یہ جو جمعیواری کی بات کی جا رہی ہے کیا یہ پردھان منتری جی کے بھاشنوں میں ادھ بودھنوں میں یہ دیکھنے کو ملے گا کیا کوئی کاریوائی ہوگی یا پھر وہی ڈھاک کے تین پات پردھان منتری پھر سے مان رکھے رہیں گے اور بی جے پی پھر سے جو ہے پھر سے پھر سے اپنا کنارہ کر لے گی اس کے بعد میں آمنتری کروں گا جو سوال ہوں اس ویسے سے لے کر کے اس سے سمبندید پھر سے جو ہے وہ آپ ایک ایک کر کے پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو سرکار کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پیڑتا کے ساتھ کھڑی ہے یا آروپی کے ساتھ کھڑی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے اتر پردیش میں سرکار آروپی کے ساتھ کھڑی ہے چنمیان جی کے خلاف کوئی کارواہی نہیں ہوئی ہے گیارہ گھنٹے پیڑتا سے پوچھتا چھوئی ہے اس کے پتا سے پوچھتا چھوئی ہے اس کے اوپر دباو بنایا گیا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے ایک بات صاف ہے کہ چنمیانند کو یا کرشنپال سنگھ جن کا نام ہے ان کو سرکار کا ان کو اپنی پارٹی کا سنگرکشن ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا یوگی پیڑتا سے نہیں ملے وہ بھوت کال میں پیڑتا سے کب ملے تھے اس کی بات ہم لوگ کو ذرا آپ بتائیں وہ کبھی نہیں ملتے ہیں اور کہیں پر یہ دھورا ماپ دند ہے ایک طرف آپ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جب آپ کی پارٹی کا ایک ویکتی کٹ گھرے میں کھڑا ہے آپ بجائے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں آپ کٹ گھرے میں کھڑا کر دیتا ہے ایک پیڑتا کو برڈن آف پروف آج اس کے اوپر ہے مجھے اس ویڈیو کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں خبر نہیں ہے تو ایسا پارٹی ہم اس پر نہیں بولنا چاہیں گے لیکن اگر ایسا کچھ ہے تو ضرور کاروائی ہونی چاہیے جانچ ادھیکاریاں کو ویڈیو دیں جی مجھے سوانا موسیقی 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 criminلس and they should be seen from that perspective only so i think there is unnecessary to look anything more into it پارٹی کی کنیل ہی کراہ بیان ہماری سنگیان میں آیا اپراد ہی اپراد ہی ہوتا ہے جو اپراد کرتا ہے وہ جو ہے اپراد کو ڈنڈیت کیا جانا چاہیے اپراد کو دیکھا جانا ہے چاہیے نہ کی اس کے بستر کو اور یہ کی بہیا کس دھرم کو مانتا ہے اپراد اپراد ہے کانون کے نظر میں اپراد کو دیکھا ہے سب سے پہلے میں آپ کا پہلا سوال کا جواب دینا چاہوں گی کہ یہ سکیم کے بارے میں یہ سکیم پہلے دو ہزار سولہ میں بھی دو الگ الگ فیزز میں آپ سرکار نے لاغو کیا تھا اور ابھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ پولوشن کے لیے بہت ہی افیکٹیف تھا اس لیے پھر سے اس کو دھوڑا رہے ہیں تو ہم ان سے اُلٹا سوال یہ پوچھنا چاہیں گے اگر اتنا ہی افیکٹیف تھا یہ پولوشن کو کابو کرنے کے لیے تو دو ہزار سترہ اور دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے یہ سکیم لاغو کیوں نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ دلی میں جو آپ آڈی میں لاغو کر رہے ہو اور یہ سوال ہم نے بار بار اٹھایا ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو آگمنٹ جب تک نہیں کرو گے تب تک یہ عام آدمیوں کے لیے عام جنتہ کے لیے بہت ہی مصیبت ہو جائے گی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دو ہزار تیرہ میں جب کانگریس سرکار ہم چھوڑ کے گئے تھے دلی میں ڈی ٹی سی بس فلیٹس پانچ ہزار چار سو پیتالیس کی قریب تھے ایب آٹھ فائف تھاؤزن فائف ہنڈرڈ وہ کم ہو کے آج ایب آٹھ تھری تھاؤزن سیون ہنڈرڈ ڈی ٹی سی بسس چل رہے ہیں دلی میں ریکوائرمنٹ بسس کی پبلک بسس کی ہے گیارہ ہزار اور کلسٹر بسس بگرہ سب کچھ ملا کے اور لگ بھگ پانچ ہزار کی قریب یہ بسس چل رہے ہیں پچھلے پانچ سال میں کیج جیوال جی ایک بھی بس نئے بس جٹی سی میں آڈ نہیں کیے ہیں دوسرے طرف سے وہ آڈی وین کر رہے ہیں اہم میٹرو کی بات دیکھ لے میٹرو میں تھرڈ فیز میں ہنڈرڈ آن تھرٹی کلومیٹرز ایکسٹرہ چالو ہو گیا لیکن جو ڈرڈ ڈرڈی ویڈ بھی ڈرڈی ویڈ بھی آبورٹی لاکھ پاسنجرز پر دے لیکن کیونکہ مٹرو میں آپ دو دفے فیر ہائی کیا سنٹرل گورنمنٹ اور ڈیلی گورنمنٹ مل کر تو وہ ٹارگیٹ ٹارگیٹ فورٹی لاکھ نہیں وہ ٹارگیٹ صرف ٹھرٹی لاکھ میں آکے اٹھکا ہوا ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ اب جب تک اوگ بین نہیں کرو گے اور دیوان سکیم چالو کرنے کا مطلب کیا اس کا مطلب کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا اور جبکہ یہ NGT کا بھی یا دوسرا کوئی بھی اگر ہم ڈیٹا ریلائیبل ڈیٹا ہم دیکھیں تو کسی بھی ڈیٹا سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آرڈیوین has actually managed to control pollution دوسری بات آپ نے کہا کہ بیس ہزار پہلے تو دو ہزار کی فائن تھی ابھی بیس ہزار کی فائن لگانے کی بات کر رہے ہیں دیکھئے اگر ہم ڈیلی کی بجٹ ہم دیکھیں ڈیلی used to be a fiscal surplus revenue surplus state لیکن لگاتار ہم پچھلے پانچ سال سے دیکھ رہے ہیں یہ fiscal surplus کے جو پرسنٹیج ہیں وہ دھیرے دھیرے کم ہوتے آ رہے ہیں اور پچھلے سال you know I think ڈیلی has become a revenue deficit state تو کےج جیوال جی جو الگ الگ free بجلی, free پانی, free ridership the buses for women اتنے سارے free schemes چالو کر رہے ہیں اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا تو لگتا ہے کہ کےج جیوال جی اپنا پاکٹ سے تو نہیں دیں گے تو دلی سرکار سے یہ خالی ہوتے ہوئے جو ان کا جو بجٹ ہے اسی کو پورا کرنے کے لیے کےج جیوال جی یہ 20 ہزار روپے کی fine لگانے کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم اور بھی ایک پوچھنا چاہیں گے کہ ان لوگوں نے traffic fines وغیرہ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے اس میں میں کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہوں گی لیکن آپ جب fine بڑھا رہے ہو ساتھ ساتھ facilities بھی تو بڑھانا چاہیے fine آپ کر رہے ہو لیکن ساتھ میں جو پوٹھولز ہیں راستے میں جو گھٹھے ہیں اس کو کون ٹھیک کرے گا جو non-functioning traffic lights ہیں اس کو کون ٹھیک کرے گا تو یہ سارے سوال کا جواب central government اور daily government دونوں کو دینا ضروری ہیں اس کو لکھیں درجنوں سے ادھیک موقعوں پر congress party چناؤ آئیو کے سمکش اپنا آویدن لے کے گئی ہے memorandum لے کے گئی ہے delegation لے کے گئی ہے اور اس سے الگ supreme court میں بھی ایک سرویدلی جو کہیں سمیتی تو کیا کہیں پر سبھی دلوں کا جو ہے ایک representation تھا جو کی court کے سمکش رکھا اور مانگ صرف یہ تھی کہ اگر آپ ballot پہ نہیں کرا سکتے ہیں تو جو سنسادن ہے ہمارے پاس جس کے لئے آپ کو کچھ الگ سے کرنے کی عوششتہ نہیں ہے vv pad جو ہے electronic voting وہ ہے automatic slip جو ہے paper trail جو ہے اس کو count کر لیں اس کو count کرنے میں کیا پڑتی پہلے تو آپ ایک پرتیسط ہی count کرنے کو تیار تھے اور بہت جور دینے کے بعد جو ہے پانچ پرتیسط کے لئے تیار ہوئے تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک بہت بڑا سنسادن آپ نے بہت کروڑ روپے خرچ کر کے میرے خیال سے لگ بگ تین ہزار کروڑ روپے خرچ کیے اور ست پرتیسط مسین جو ہے وہ vv pad سے جڑا ہوا ہے اور ہر vote جو ہم cast کرتے ہیں اس کا ایک paper trail ہوتا ہے اگر لوگ تنتر میں لوگوں کا وشواس چناؤ پر نشپکش چناؤ بنے رہنے کے لئے آوشک ہے کہ اس میں سے ایک بڑے اوسط کا جو ہے وہ تلنا ہو جائے vote مرددان کا وہ پانچ کے بجائے دس ہو جائے پندرہ ہو جائے پچیس ہو جائے تو اس میں کیا پتی ہے ٹھیک ہے آپ مت کروائیے لیکن کم سے کم انوپات تو بڑھا دیجئے میں یہی کہوں گا سنیل اروڑا جی سے ان سے ہم نے کئی بار کہا ہے جس کا یہ اتر وہ سوائم نہیں دے پاتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں تیار ہیں پچیس پتیسط کے لئے کوٹ کے سمکشوی جو انہوں نے دلیل دیا انہوں نے یہ کہا کہ اس میں بہت پریشانی آگی ہم کاؤن کیسے کریں گے تو پہلے تو آپ سو پرسینٹ کاؤن کرتے تھے آج تو مشینیں آپ کی کاؤن کر دے رہی ہیں اور آپ کو اسی ریسورس میں الگ سے لوگ نہیں لگانے سات آٹھ دس بارہ گھنٹے کا چناؤ پرینام دلے ہوگا لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے جو جو چناؤ لڑے ہیں ان کو کوئی وہ سب جو ہے دھائرے سے بیٹھے ہیں کہ آپ 24 دھنٹے کے بات جو ہے چناؤ پرینام بتا دیں پر کم سے کم جو چناؤ پرینام ہو اس پر سب کا بسواث بنا رہے اس کے لئے آوستک ہے کہ جو پیپر ٹیل ہے وی وی پیٹ جو ہے اس کا انوپاد جو ہے کاؤنٹنگ میں میچنگ میں وہ بڑھایا جانا چاہیے یہ ہم کاؤنگرس پارٹی کی طرف سے درخواست کریں گے دھنیواد درخواست کریں گے درخواست کریں گے